اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلیٰ ایلہ واصحابه اجمعین اما بعد میرے مہترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانی یہ مزاج بنایا ہے اپنے گھر کا شوق رکھتا ہے سفر میں کہ وہ سفر میں ہوتا ہے تو ضرورتوں کی کمی بیشی کو آسانی سے ورداشت کرتا ہے لیکن اگر سفر میں رکاوٹ ہو تو اس کے لئے بڑی پریشانی گناتا ہے مسافر اپنے دھر پہنچنے کو پہلے سوچتا ہے باقی چیزوں کو بعد میں سوچتا ہے یہ سارا مضمون مجھے آپ کے ہوای اڈے پر بیٹھ بیٹھ کے سمنڈ میں آیا ہے یقین من جہاز لیٹ ہو تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے پانی نہ ملے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتا میں ایک رات یہاں ایک بڑی تک بیٹھا رہا سات بجے آتی تھی فلائٹ پنڈی جانے کے لئے تو سات کی ایک بجے تک آئی ساری سلواتیں پیئے یہ کو سنا دی ہیں اس آت میرے گھر والے بھی تھے تو اتنی پریشانی لیکن بھئی ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہمیں چاہے نہیں مل رہی اس کا خیالی کوئی نہیں آرہا ہمیں پانی نہیں مل رہا اس کا خیالی کوئی نہیں آرہا لیٹ کیوں ہو رہے ہیں لیٹ کیوں ہو رہے ہیں تاکیر کیوں ہو رہی ہیں تاکیر کیوں ہو رہی ہیں یہ میں آپ کو انسانی نفسیات بتا رہا ہوں بھائیو سفر سے پہلے اپنی منزل کو تیہ کرتا ہے پھر اس کے لئے زادرہ کٹھا کرتا ہے پھر منزل تک پہنچنے کیلئے وہ ہر رکاوٹ اور پریشانی کو خوشی سے ورداشت کرتا ہے اس میں جو تکلیفیں آئیں وہ اس کو اپنی منزل سے ہٹاتی نہیں بلکہ اس کو ہر حال میں آگے چلنے کا جذبہ چلائے رکھتا ہے جن کے ہاتھوں میں بورڈنگ کارڈ ہوتے ہیں جب وہ ٹون ہوتی ہیں تو ایک دم ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں دیکھو اب اعلان ہونے لگا ہے اب کس کو بلا رہے ہیں ایک دم کان کھڑے اس نے جانا ہے وہیں وہ دکھ چھوٹی سی کانٹین ہمیں چائے بیچنے والے اور فون لے کر بیٹھو میں ان کو کوئی پروائی نہیں ہے کیا اعلان ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ تو الٹا پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جائیں گے تو ہماری چائے بند ہو جائے گی ہمارا فون بند ہو جائیں گے ہماری تو کمائی بند ہو جائے گی تو جو ہی وہ ائرپورٹ سے وہ سائرن بچتا ہے ایک دم جن کے ہاتھوں میں بورڈنگ کارڈ ہوتے ہیں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کس وقت کا اعلان ہو رہا ہے کن مسافروں کو بولا رہا ہے اور جو وہاں ٹھپے لگانے والے آپ کا سارا محقمہ آپ بے پرواہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی طرف سے اعلان کراچی کا ہو یا پشاور کا ہو آپ نے کونسا جانا ہے لیکن جس کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ ہے وہ پریشان ہے کہ اعلان کیوں نہیں ہو رہا اعلان کیوں نہیں ہو رہا تو وہ کان کھڑے کر کے سنتا ہے کہ اس کو سفر کی ہدایات دی جا رہی ہیں میرے بھائیو جو آدمی اپنے آپ کو دنیا میں مسافر سمجھ لیتا ہے اور آخرت کو گھر سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں وہ دنیا کی ضرورتوں سے سمجھ ہوتا کر لیتا ہے اور ہر حال میں آخرت کو سامنے رکھ کے سفر کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے جو آدمی مرنے کا ارادہ نہیں کرتا اللہ کو مطلوب نہیں بناتا جنت کی طلب نہیں کرتا تو اس کے لیے ضرورتیں معبود بن جاتی ہیں وہ پیسے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا پیسے کے لیے رشوت بھی لے لے گا پیسے کے لیے دھوکہ بھی دے دے گا وہ اوروں کی جیب بھی کٹ لے گا وہ ہر وہ حربہ استعمال کرے گا جس سے اس کی جیب کرم ہو جس کے سامنے اللہ ہوتا ہے اور آخرت کا گھر جس کے سامنے ہوتا ہے پھر وہ اپنی منزل کو سامنے رکھتا ہے اور ضرورتوں کو قربان کرتا ہے جو ضرورتوں کو سامنے رکھتا ہے وہ اللہ کے حکموں کو قربان کرتا ہے اور اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے اور جیب کو بھرنے کے لیے وہ ہر ممکن حربہ استعمال کرتا ہے جس آدمی نے سفر کرنا اور تحبو ہدایات غور سے سنتا ہے جس آدمی نے سفر نہیں کرنا جو مرضی شور ہوتا ہے جو آخرت کا راہی بن جاتا ہے اس کے لیے سب سے خوبصورت پیغام قرآن بن جاتا ہے جس سے آخرت کا سفر کرنا ہوگا جو آخرت کو منزل بنائے گا اس کے لیے قرآن وہ پیغام ہوگا وہ یہ کہتے ہیں توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے آپ لوگ کیوں نہیں توجہ کرتے اس وقت یہ جو ٹھپے لگانے والے ہیں وہ جو سکیننگ کرنے والے ہیں وہ جو چاہی بیشنے والے ہیں وہ کیوں نہیں توجہ کرتے ہیں ہم کیوں توجہ کرتے ہیں توجہ فرمایا کہنے کی دیر ہے کراچی ائرپورٹ پر بہت سے شہروں کے لوگ بیٹھے ہیں ملتان کے لاہور کے فیصل آباد کے پشاور کے اسلام آباد کے جو ہی وہ کہتے ہیں توجہ فرمائیے سب سے وہ ساری فلائٹیں چالوں طرف جاتے ہیں تو یہ ایک دم سب کیسے کان کھڑے ہوتے ہیں کس گرڈ سے جانا ہے کتنے میں سے جانا ہے اور اسی وقت جو دوسرے لوگ ہیں جو وہاں انتظامی کام کر رہے ہیں ان کے لیے توجہ فرمائیے ایک بیکار پیغام ہے اور وہ میرے لیے سب سے مفید پیغام ہے کہ وہ مجھے گھر پہنچنے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے تو جو آدمی مرنے کا ارادہ کرتا ہے آخرت کو گھر بناتا ہے اللہ کو مطلوب معبود مسجود اور مقصود بناتا ہے اس کے لیے قرآن وہ پیغام بن جاتا ہے توجہ فرمائیے جو ہی اللہ کہتا ہے یا ایوہا الَّذین آمنوا یا ایوہا الَّذین آمنوا یہ ہے قلے یا ایوہا یہ ہے وہ ٹونٹا مجھے ہوتی نا ٹونٹا یہ ہے یا ایوہا یہاں تب یوں سمجھے وہ ٹونٹا ایک دمکان کھڑے ہوئے الَّذین آمنوا یہ ہے توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے جنت کی پرواز وہ جانے کے لیے تیار ہے مسافروں سے التماز ہے جن کے پاس محمدی شنافتی کارڈ ہے اور محمدی ٹکٹ ہے وہ جہاز پہ تشریف لے جائیں باقی سب کو ڈیپورٹ کر دیا جائے کوئی نہیں یہاں دیکھتے نہیں ہو ٹکٹ لاؤ پاسپورٹ لاؤ پھر چڑھ سکتے ہو اچھا اگر پاسپورٹ اوور ڈیٹ ہو آپ چڑھنے دیں گے ٹکٹ ٹکٹ کبھی تک مدد ہوتی کچھ چار مینے کا کچھ سال کا اگر وہ ٹکٹ ہو جو ایکسپائر ہو چکا ہے اس پہ آپ سفر کرنے دیں گے تو تورات انجیل زبور یہ ایکسپائر پاسپورٹ ہیں اپنے وقت پر تورات پہ بھی سفر تھا انجیل پہ بھی سفر تھا زبور پہ بھی سفر تھا لیکن جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ سارے ایکسپائر ہو گئے یہ سارے پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گئے اور سارے ایسوی ٹکٹ موسوی ٹکٹ ابراہیم ٹکٹ داوودی ٹکٹ سلیمانی ٹکٹ یہ سارے اب ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کی ڈیٹ گزر گئی ہے اب آپ اس ٹکٹ پہ سفر نہیں کر سکتے نہ انٹرنیشنل پر نہ ڈومیسٹک پر ختم نیا خریدو پاسپورٹ نیا بنوائیے جس پر تھپا لگا ہو محمد الرسول اللہ کا بس وہ چلے گا باقی اب یقین میں نے مجھے ایک حدیث یاد آئی میں کوئی دس سال ہوئے میں بھول چکا تھا یہ ائرپورٹ کی برکت سے یاد آئی کہ جب آئیں گے نا پلسرات پر بہت سے اپنوں کی انسپیکشن ہوتی یہاں چک کرو پھر وہاں چک کرو پھر وہاں چک کرو پھر وہاں چک کرو آخر جہاز تک چک کروا 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 تب جا کر آدمی جہاز پہ جا کر بیٹھتا ہے تو آخری چیکنگ پلسرات پر ہوگی اور وہاں پاسپورٹ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا ادھر تو پاسپورٹ وہاں پاسپورٹ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا اور جس کو وہ پاسپورٹ ملے گا وہ پلسرات سے پار ہو کر نکل جائے گا پلسرات دعا دو قسم کے لوگوں کے لئے ایک مسلمان ایک منافق کافر پلسرات سے نہیں گزرے گا کافر کے لئے راستہ ہے حتی اذا جاؤہ فتحت ابو ابوہ کافروں کو سیدھا جہنم کی آگ میں دروازوں کے ذریعے سے ڈال دیا جائے گا پلسرات یوں ہے یہاں سے چڑھتا ہے ادھر جنت ہے یہ جہنم ہے یہ جہنم کے دروازیں کافر تو سیدھا یوں جائیں گے مسلمان اور منافق وہ اوپر سے گزر آئے جائیں چونکہ مسلمان تو مسلمان ہے اس نے تو جنت میں جانا ہے منافق وہ کافر ہے لیکن وہ کفر کے چھپائے ہو گئے تھا تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کے نفاف کو چاک کرے گا اس کو بھی چڑھائے گا پھر کامل مسلمان گزریں گے ادھر مسلمان نافرمان مسلمان وہ جہنم میں گریں گے تو اس لئے ان کو یہاں سے چڑھائے گا تو جس کو وہ پاسپورٹ ملے گا وہ سیدھا گزرے گا وہ ہو جائے گا جس کو وہ پاسپورٹ ملے گا تو اس کے سامنے روشنی آ جائے گا روشن ہوگا اس روشنی میں چلے گا یوم تل المؤمنین والمؤمنات یسع نورہم وہ اس روشنی میں جائیں گے پیشے منافق آئیں گے ان کو پاسپورٹ نہیں ملے گا وہ چڑھیں گے تو آگے اندھیرہ تو پھر وہ کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنو پھر وہ آگے جانے والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم دھر اڈھر او بھائی اپنے بورڈنگ پاسٹ مجھے بھی لے جاؤ وہ جانے دے گا اب ادھر اپنے بورڈنگ پاسٹ مجھے بھی لے جاؤ کون جانے دے گا پی آئیے نہیں چڑھنے دیتی اللہ کون سے چڑھنے دے گا انظرونا اب ادھر اٹھرنا وہ کہیں گے کیا بات ہے نقتبس من نورکم اپنے نور میں ہمیں بھی لے چلو وہ کہیں قیل ارجعو وراءکم وہ کہیں گے ہم نے تو پہلے ٹکٹ خریدا تھا اس ٹکٹ پر ہمیں یہ بورڈنگ پاس ملا تھا جاؤ تم پیچھے سے لے کے آؤ جاؤ وہاں سے پہلے ٹکٹ بنواؤ پاسپورٹ بنواؤ پھر بورڈنگ پاس ملے گا پھر اوپر تھپا لگا کلیرنس کا پھر تم ہمارے ساتھ آسکتو ورنہ نہیں جب وہ پیشے مونے گے فَضُرِ بَبَيْنَهُمْ فَضُرِ بَبَيْنَهُمْ بِسُقْرٍ لَهُ بَاب بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَضَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَضَابِ تو درمان میں دیوار آ جائے گی دیوار آ جائے گی اس دیوار کے اس طرف جنت ہے ادھر جہنم ہے وَقِنْگِ أَلَمْنَكُمْ مَعَاكُمْ وَبَيْهُمْ فَاسْلَبَادْ مَ ہم پاکستان میں ہم دستان میں ایران میں توران میں ہم تو تمہارے ساتھ رہتے تھے تو اب ہمیں کون چھوڑ کے جا رہے ہو کہیں گے ہاں 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 أَلَمْنَكُمْ مَعَاكُمْ ہم تمہارے ساتھ تھے قَالُوا بَلَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسُكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِشِ حَتَّى جَاءَ عَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ کہتے تو تم ہمارے ساتھ پر تم دنیا کو مقدم کر بیٹھے تم جنت کو بھلا بیٹھے تم آخرت کو بھلا بیٹھے دنیا کو تم نے اپنی دولت بنایا سرمایہ بنایا تو آج اسی کا صلح تمہیں مر رہا ہے تم شیطان کے چکر میں آئے ہم رحمان کی رہوں پر چلے ہمیں پاسپورٹ مل گئے تمہیں نہیں ملا پول صرحات میں پاسپورٹ ملے گا جس کے ذریعے سے لوگ پار ہوں گے تو میرے بھائیو مسافر ہمیشہ سفر کو سامنے رکھ کر منزل کو سامنے رکھ کر ترتیب زندگی بناتا ہے مسافر سب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے اور جو جتنا ہلکہ پھلکہ ہوتا ہے وہ اتنا جلدی پار ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں ایک کاؤنٹر ان کے لئے ہوتا ہے جن کے لگج فری لوگوں کا کاؤنٹر الگ پہتے ہیں یہاں کراچے میں تو ہے لگج فری جلدی سے لیا اور نہ طلوانے کی مشکت نہیں اور نہ اس کے اوپر کرایہ دینے کی مشکت برڈن پاس لیا اور وہ گئے انیس سو انہانوے میں میں حج پہ تھا واپس آیا ملتان میں میں اندرہ گاؤں ملتان کے ساتھ ہے ملتان کی فلائرڈ میں جب اندر پہنچا تو ادھر اعلان ہو رہا تھا کہ ملتان کے مسافر جہاز پہ تشریف لے چلے اور جب کاؤنٹر بے گا تو لمپ کو پچاس آدمی لائن میں کھڑے ہوئے ایہا اللہ ادھر اعلان ہو رہا ہے ادھر پچاس آدمی تو یہ جائیں گے کیسے اور وہ سب کو اطلاع کی ہوئی ہے اب پہنچوں گا کیسے میرے پاس سامان کوئی نہیں تھا دو تھیلے تھے چھوٹے چھوٹے ہر سے میں تو میں سیدھا کاؤنٹر پہ جائے ٹکٹ ڈال دیا تو وہ مجھے کہنا ہے کہ آپ پاس سامان ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ان کا مبارک بس ایک ہی سیٹ پہ چلو آپ کو دیتا ہوں ان کے سامان کون کو لے گا اس نے آخری ٹکٹ مجھے دیا بغیر سامان کیا تھا وہاں کیا ہوا جدے ارپورٹ پر میں نے کہا ہاں جی میرے سر میں درد ہوتا ہے پیشے بیڑنیس مجھے آگے سیٹ دے دیں کہ نے کہا پہلے سامان چکراؤ میں نے کہا میں ارپا سامان ہے کوئی نہیں چکراؤں تو وہ بڑے بتمیزی سے بولے پہلے سامان چکراؤں تو میں نے وہ ایک بہک ایک خجوروں کے فیل آگے کر دیا کہ نے کہا آپ تبلیغ والے تو نہیں ہو من کے جیان کہیں نہیں کہ پہلے سامان کوئی نہیں ہوتا باقی تو اونٹ جتنا سامان لے کر آتا ہے پھر قرائے بھی نہیں دیتے اور لڑتے الگ ہیں میں نے سمجھا شاید آپ بھی سامان چھپا رہے ہیں میں نے بتمیزی کی وہ میرے رویے فرس کلاس کے بوڑنیس پاس لے کر آئے چاہیے آپ جا کے آگے بڑھ جائیں ہلکے پھلکے ہمارے نبی نے کہا یا ابا ذر جدد السفینہ فین البحر عمیق ابو ذر کشتی مضبوط بنا سمندر بڑا توفانی ہے وَأَكْتَرْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ صَفْرَ طَوِيلِ عمل کافی سارے کٹھے کر لے لمبا سفر ہے وَخَفْفِ فِي الْحَمْلِ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودِ دنیا کا بوجھ سر پہ تھوڑا رکھنا چڑھائی بڑی دشوار ہے زیادہ جن کے سر پہ ہوگا چڑھ نہیں سکیں گے پیچھے جا کے گریں گے وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ الْنَّاقِدَ بَصِيرِ اپنے عمل کو خالص رکھنا عمل کرنے رکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے اگرے بھائیو دنیا کے سفر کا تو ہمیں پتہ ہے کراچی جا رہا ہوں پشاور جا رہا ہوں ملتان جا رہا ہوں فسابہ جا رہا ہوں لیکن میری زندگی کا سفر کہاں جا کے ختم ہو رہا ہے میں کس کے پاس جا رہا ہوں اس کا علم انسان کے پاس بطور انسان کوئی نہیں میں کیوں آگیا دنیا میں ہم نے کوئی درخواست دیتے کہ ہمیں پیدا کرو اب میں سے میں نے کہا تھا یا اللہ پیدا کر دے آنکھلی تو دنیا میں موجود پایا اب ہم مرنا نہیں چاہتے تو کہاں ماروں گا ہم موت سے بھاگنا چاہتے کہاں ماروں گا یہ اب آنا نہیں چاہتے تھے تو بھیج دیا اب جانا نہیں چاہتے کہاں ماروں گا تو کیوں آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں اس کا سوال کسی کے پاس کوئی تین دن پہلے ایک جہاز کریش ہوئے سیالپورٹ میں میرے بڑے پیارے دوست تھے شیخ حاصف بڑا وہاں کا سندکار سیالپورٹ کا واحد سندکار جس کا ذاتی جہاز اور ذاتی ائرپورٹ منظور کرو ہے پہلا آدمی جس کو حکومت نے ذاتی ائرپورٹ منظور کر کے دیا سمڑیال میں اس کا بڑا فارم تھا اس نے اپنی سٹرپ بنوائی اور وہاں اس نے سارے اس دن لوگوں کو سندکاروں کو بھی دعوت دی میڈیا والی بھی آئے ہوئے اخوالی ریپورٹر بھی آئے ہوئے کہ اس کی پہلی لینڈنگ تھی چار مہینے جماعت میں لگے ہوئے تھے میرے ساتھ چلا لگایا ہے چار مہینے لگایا ہے پوری زندگی اس کی بدلی اور ہم گواہ ہیں شخص کی دولت کے باوجود متوازے نیکی غریبوں پہ خارج اور اللہ کی رحم خیر جو تبلیغ میں فرنا بستر اٹھانا دس سال ہم اکٹھے رہے لیکن یہ اس کے شخص میں نے کئی دفعہ کہا یہ کیوں کرو کجبہ میرا شخص ایک شہر رکھاوت ایک جہاز کہ یہ میرا شخص اوہ میرا کوئی شخص نہیں اور میرا کوئی شخص نہیں میں کوئی حناف فرمانی کیا بلدی میرا شخص اچھا جی چلو شخص توسن اس کی اختتاہی لینڈنگ تھی تو جہاز نے لینڈ کیا ہے موت نے اپو کھارا تو پائلٹ سے کہا آدمیں پائلٹ سے پوچھیں پائلٹ بھی بچ گیا ٹیکنیشن بھی بچ گیا خوش شیخ صاحب اللہ کے ہاں چلے تو کل میں گیا تھا ان کے ہاں دوبارہ قرآن خانی میں تو وہ پائلٹ سے پوچھا دوبارہ کیوں اٹھا دیا تھا جہاز لینڈ کر گیا کہا جی شیخ صاحب نے کہا دوبارہ اٹھاؤ تو دوبارہ اٹھا دیا جو اٹھائے تو آگے ایک دم بڑی تاریں آگے 11 کیلی آگے تو اس نے جلدی سے جو موڑا اس موڑنے میں پتہ نہیں کیا ہوا اللہ کے تقدیر غالب آئی جہاز میں نقص ہوا یا کیا ہوا بارال دنیا اسباب کی دنیا ہم سبب سوچتے ہیں بس وہ اس لیفٹ پہ موڑا تو سیدھا ایسی چلا ہے اور ان کی افتتاحی پرواز جو تھی وہ اختتامی پرواز ہو تھی وہ جو افتتاح تھا وہ اختتام میں بدل ہے اتما بڑا جنازہ ہوا اس کے جنازے پر بھی گیا ایک دن ہم ایسی گاڑی میں کٹھے جا رہے تھے مجھے کہنا ہے کہ پتہ نہیں کون پہلے میرے کون بعد میں اگر میں پہلے مر جاؤں میرا جنازہ تم نے پڑھانا ہے جو ہوا چاریس پہنٹاریس ساروں تو ٹھیک ہے تو پہلے مر گئے میں پڑھا دوں تو بہت بڑا جنازہ تو میں قرآن خانی میں گیا بہت بڑا مشہمہ تھا تو میرے بھائیو آپ ذرا سوچو یہ چاہتا ہوگا کہ میں مر جاؤں میں اس وقت مر جاؤں جبکہ سارا میوڈی آئے ہوئے اور سنتکار رہے ہوئے ہیں اور وہاں بڑی زیافت ہے تو کوئی ہے تو ہے جو کوئی ہے جو ایسے توڑ دیتا کوئی ہے جو ایسے توڑ دیتا ساری دنیا کو فتح کرتا ہوا سکندر یونانی واپس جا رہا ہے تینتیس سال کی عمر وہ فتوحات کا جھنڈ اثر پہ لہر آ رہا ہے عراق پہنچا تیرہ جون شدید گرمی دوپہر کا وقت تین سو ترے پن قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے تین سو ترے پن سال پہلے تیرہ جون کی گرم دوپہر میں بس فر پر لیٹا ہوا تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کوئی ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنا وقت دے دے کہ میں مقدونیاں پہنچ جاؤں میں گھر پہنچ جاؤں اللہ تعالیٰ نے کہا نئی بدبخت تجھے یہیں موت دوں گا چوہے کی طرح ان لاکھوں انسانوں کا خون پینے کے بعد تجھے گھر دیکھنا بھی نصیب نہ ہوگی تو میرے بھائیو کس نے بھیجا کیوں بھیجا اور موت کے بعد کہاں جا رہے ہیں ان سوالوں کا جواب انسانوں کے پاس کوئی نہیں یہاں اکر انسانی علم خاموش اس راز سے پردہ اٹھایا ہے اللہ نے اور واسطہ بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ہمیں پہلے اللہ نے یوں انداز کیا کیوں انہوں نے بندو تو میں ایسی میں نے پیدا کر دیا ایسی بکار خالی جہازوں کی نگرانی کرتے رو اور ڈیوٹیاں دیتے رو بس اتنے کام کے لئے دنیا میں آئے ہو پھر دوسری آئے کیا خیال ہے تمہارا موت کے بعد تم مٹی ہو جاتے ہو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا تب دو چیزوں کو اللہ نے ہمیں دھشکہ دے کے سمجھے کیا بیکار آئے ہو دوسرا سوال کیا موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا کہ موت کے بعد کوئی نہیں ہے نہیں نہیں میں نے تمہیں نطفے سے بنایا پھر انسان بنایا پھر موت دی پھر قبر میں اتارا پھر میں ہی تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا یہ نہ سمجھنا کہ موت کے بعد تم شوڑ دیئے گئے ہو آزاب تو ہمارے اور اللہ کے تعارف میں ہمارے اور اللہ کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے واسطہ بنایا آپ کے علم کو کامل اکمل کر کے ہمیں سفر بھی سمجھایا منزل سمجھائی سفر قط طریقہ سمجھایا سفر میں جو چیزیں مزر ہیں ان سے بچنے بکا آپ ایک تیل نہیں لے جا سکتے بھی نہیں لے جا سکتے پاٹے نہیں لگے ہوتے یہ نہیں لے جا سکتے یہ نہیں لے جا سکتے ہمیں کیا خبر تھی کہ موت کا سفر کیسے کرنا ہے اور کیسے بچ بچا کے اللہ تک پہنچنا ہے ان سارے رازوں سے پردہ اللہ کے نبی نے اٹھا ساری دنیا کے سائنس دان حیران ہیں یہ دنیا کیسے بن گئی کیونکہ اللہ کو ماننے پر تیار نہیں اللہ کو ماننے پر دین ماننا پڑتا ہے تو اللہ کو ماننے پر تیار نہیں اور حیران ہے یہ بنا کیسے یہ کس نے بنایا اور ہمیں اللہ ہم پر اللہ نے احسان کیا ہمارے نبی کے توفیل ہمارا بچہ بچہ کہتا ہے زمین اللہ نے بنایا یا آسمان اللہ نے بنایا چوئے آج سے پندرہ عرب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا اس دھماکے سے اس کائنات کو وجود ملا تو آسٹریلیا کا ایک سائنس دان ہے پارل ڈیویس اس کا نام ہے وہ کہتا ہے اگر اس دھماکے میں ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کیے جائیں گا ایک بٹا دس لاکھ خرب سیکنڈ ایک سیکنڈ کے تو چار حصے کرنے مشہل ہیں تو ایک خرب اور ایک خرب نہیں دس لاکھ خرب ایک سیکنڈ بٹا دس لاکھ خرب حصے اگر کیے جائیں تو اس ایک دس لاکھ خرب میں حصے کے برابر اگر اس دھماکے میں کوئی چیز آگے پیشے ہوتی تو یہ کائنات ساری ٹوٹ ٹوٹ کے فنا ہو جاتی تو لہذا وہ کہتا ہے میں کیسے کہوں کہ یہ خود بخود ہو گیا میں کیسے کہوں یہ خود بخود ہو گیا ہمیں ہمارے نبی نے چودہ سا سال پہلے بتا دیا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواًنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَطْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْجٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ بتاؤ ان نافرمانوں کو کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا ہم نے اس کو پھارا اور اسے وجود عطا فرمایا یہ آیت اس وقت اتری جب ابھی کسی سائنس علم کا وجود نہ تھا ثُمَّ يَلْيَلُهُ رُقَامًا ہم بادلوں کو پہاڑ بنا دیتے ہیں کوئی ہوائی جہاز تھے جو اوپر چڑھ کے ہمارے نبی نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بادلوں کے اوپر اوپر پہاڑ بنے ہوئے ہیں اس وقت یہ آیت اتری ہے یا بادل کی نچلی سطح سامنے ہے اوپر والی کوئی نہیں جانتا آج دنیا پی آئی اے پر سوار ہو کر دیکھنے ہوئی وہ دیکھو پہاڑ بنے ہوئے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی کے محبوب نے بتا دیا تھا کہ اللہ ہے جو اس کو یوں شکل دیتا ہے فرانس کا بہت بڑا گائنوکالوجست تھا یہ گائنی کا ماہر ڈاکٹر مورس بکائی اس نے یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِين ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَتْلِ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقْضَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةً عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامًا لَحْمًا ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسَنُ الْخَالِقِينَ اٹھاروہ پارا اللہ تعالی بتا رہا میں نے انسان کو کیسے بنایا نُطْفَةً نُطْفَةً مُدْغَةً مُتْعَلَقَةً اَلَقَةً ایک جونک جونک سے لو تھڑا لو تھڑے میں ہڑیوں پر گوش گوش پر کھار اس پر نین نقش پھر اس میں روح کو ڈالا تو وہ کہنے لگا چودہ سا سال پہلے کس نے بتایا تھا کہ ماں کے پیٹ میں یہ ہوتا ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے اللہ ہی کا کلام ہے وہ اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہو تو اللہ تعالی نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھائیو بے خطا علم دیا بے خطا رہبر دیا بے خطا قائد دیا معصوم معصوموں کا سردار دیا آپ نے کہا انا نبی الانبیاء میں نبیوں کا بھی نبی ہوں نبیوں کو کوئی نبی نہیں ہو دل اگر میں نبیوں کا بھی نبی ہوں تو یہ سفر کیسے تیہ ہوگا اس کی ہدایات اللہ کے نبی لے کر آئے اس سفر میں کیا چیزیں نقصان دیں گی اس کی ہدایات اللہ کے نبی لے کر آئے اور اس کو قرآن اور حدیث کی شکل میں محفوظ کیا قرآن پر بھی اللہ کا پہرہ ہے اور حدیث پاک پر بھی اللہ تعالی کا پہرہ ہے ساری دنیا کے جن اور انسان مل کر اس میں نہ کوئی چیز بڑھا سکتے ہیں نہ اس میں گھٹا سکتے ہیں ایک سپر کمپیوٹر آیا ہے جو ایک منٹ میں سو عرب زاویوں سے کسی چیز کو پرخ لیتا ہے اس میں انجیل کو ڈالا گیا تو ساری سکرین پر ہزاروں غلطیاں سامنے آگئیں تورات کو ڈالا گیا کتنی غلطیاں سکرین پر آگئیں پھر قرآن کی وہ سیڈی کو ڈالا گیا تو ٹھک 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 ساری سکرین زیرو 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 سے بھر گئی کہ اس میں کوئی خطہ کوئی نہیں ہے یہ خطہ سے پاک ہے یہ بے عیب کلام ہے بے بدل ہے اس کوئی نہیں بدل سکا اس میں کوئی کمی زیادی نہیں کر سکا یہ تبدیل تعریف تغییر سے پاک کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیو ہمیں اس سفر کا تاریخہ بدا نہیں آئے پاسپورٹ کونسا چاہیے ٹکٹ کونسا چاہیے سفر میں مزر چیزیں کیا ہیں لا الہ اللہ کے بغیر یہ سفر نہیں تہہ ہو سکتا لا الہ اللہ کے بغیر اس سفر میں کوئی نہیں جا سکتا توحید کے قرار کے بغیر یہ سفر تہہ نہیں ہو سکتا دنیا کا سب سے بڑا مجرم اور سب سے خطرناک چیز وہ کفر ہے اور شرک ہے قرآن میں ظلم کو تین طرح بیان کیا گیا ظالم ظالم پھر ظلام پھر اظلم ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والا ظلام کہتے ہیں بہت بڑا ظالم اور اظلم کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم سب سے بڑا مجرم سمجھے ظالم چھوٹا مجرم ظلام درمیانہ مجرم اور اظلم سب سے بڑا مجرم تو قرآن پاک میں سولہ دفع اظلم کا لفظہ ہے سب سے بڑا مجرم سب سے بڑا ظالم سولہ کے سولہ دفعہ کفر پہ آیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم قوپر ہے سب سے بڑا مجرم توہید کا انکار کرنے والا ہے سب سے بڑا مجرم اللہ کا نام ماننے والا ہے تو میرے بھائیو اس راستے کا پہلا زیور تو لا الہ الا اللہ ہے خلی لا الہ الا اللہ اپنے الفاظ کے ساتھ اس میں کتنا وزن ہے اس کو ایک ترازو میں رکھا جائے ترازو کو اٹھایا جائے دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں کو رکھا جائے اس کے دریا اور سمندر رکھے جائیں اس کے پہاڑ اور جنگل رکھے جائیں اس کے جن اور انسان رکھے جائیں اس کے جہاز اور ٹینک رکھے جائیں اس کے شیر اور ہاتھی اور چیتے رکھے جائیں اس کی آگ اور پٹرول اور لوہے اور تانگے اور پیتل کو رکھا جائے اس میں گھر گھروندے بلڈنگوں کو رکھا جائے زمین آسمان سورہ چاند ستاروں کو اس میں رکھا جائے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ من چھٹا ساتوں آسمان اس میں رکھے جائیں کرسی کو اس میں رکھا جائے عرش کو اس میں رکھا جائے جنت کو اس میں ڈالا جائے دوزو کو اس میں ڈالا جائے جبریل کو بٹھایا جائے میکائیل کو بٹھایا جائے اسرائیل کو بٹھایا جائے اسرفیل کو بٹھایا جائے اور آسمان میں ایسے فرشتوں کا ایک پورا گروہ ہے پتہ نہیں کتنے ہیں اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا اگر وہ انگوٹھے کو سیدھا کر دیں اور ہم ساتوں سمندروں کا پانی اس کے انگوٹھے کے نوخن پر ڈال دیں تو ایک کترہ زمین پر نہیں گیرے گا جس کا نوخن اتنا بڑا ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا یہ سارے فرشتے ایک پلڑے میں اب عرش اور کرسی لوہ محفوظ اور قلم اور جنت اور دوزف جبرائیل، مکائیل، اسرائیل، اسرفیل، عرش کے فرشتے یہ فرشتے ساتوں آسمان کے فرشتے ساتوں آسمان سوراں چاند، تارے، خلاف، فضا، ہوا، آبی، ناری، نوری، خاکی سب ایک پلڑے میں ہوں اور صرف لا الہ الا اللہ ایک پرزے پر دوسرے پلڑے میں ہو اور اس کو تولا جائے تو میرے آپ کے نبی کا فرمان ہے لَا رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا الٰہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ انہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا کوئی ہی چکاڑ جائے گا اس کے بغیر اس سفر میں کوئی جہاز پر کوئی چڑھنے نہیں دے گا بھی ہڑ جاؤ جنت کی سواری اس پر لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا یہ صرف لفظ کی طاقت ہے جب ہی لا الہ الا اللہ کسی مسلمان کے دل میں اترتا ہے تو اس کی کیا طاقت بنے گی چاند پہ چڑھ گئے مریخ پہ چڑھ گئے یہ تو سامنے تو کھڑے میں دو لاکھ چالیس ہزار میل کے فاصلے پر سلمان بن عبدالعزیز گورنر ہے ریاض کا اس کا محل ہے سپین میں یہ وہاں چھٹیاں منا نے گیا تھا قطر سے ایک عربوں کی جماعت اس کے محل کی مسجد میں کام کر رہی تھا تو اس میں ایک عرب شائر بھی تھا ڈاکٹر فوزی تو عرب شائری سے ہمیشہ ان کی رگ ہم سے زیادہ ہے تو جب وہ مسجد میں آیا تو اس نے دو چار باتیں ہیں تو وہ بڑا متاثر ہو کہنا ہے کہ تم لوگ میرے محل میں آکے میرا کھانا قبولو تو اس نے ان کو اپنے محل میں بولا ہے کھانے کی دعوت کی پھر اس نے اس کو شعر سنائے تو اس نے پھر اس کو اپنا خصوصی کارڈ دیکھا جب کبھی تم آؤ سعودیہ تو یہ میرا کارڈ ہے تمہیں پورے سعودیہ میں کوئی نہیں روکے گا مجھ سے ملنا تو باتوں باتوں میں وہ کہنے لگا سلمان بن عبدالعزیز میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا بلائیں ہوتے ہیں خوش آمد کرنے والے گئی تو ہوتے حکومتوں کو برواد کرنے والے تو سب نے کہا سبحان اللہ سبحان تو یہ تو یہ ڈاکٹر فوزی کہنے گا لا یا صاحب السمو اللہ تو وہ سنے نہیں سکتے نہیں ایوہا الامیر حضور سلطان معظم نہیں وہ ایسے ہو اس کی آنکھیں گھون گئیں کہ کیسے کون گیا ہے میرے بیٹے سے پہلے کہ تیرے بیٹے سے پہلے محمد الرسول اللہ خلاوں نہیں آسمانوں کو چیر کر رہی اوپر چھا گیا لیکن غلب تھا نہیں غلب تھا نہیں سودانی غلب تھا نہیں لیکن کہ تنہوں مجھے لا جواب کر دیا سودان تنہوں مجھے لا جواب کر دی قطع سے پہلے اپرہ نے مزاد کیا کہا اور سناؤں وہ صرف عرب ہی نہیں تھے سعودی بھی تھے سعودی علم کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا محبوب دیا جو انہیں کرتے اور دھوتی اور چمڑے کے جوتے کے ساتھ ساتوں آسمانوں کو چیرتا وہ اندہ تک چلا گیا تو یہ ٹکٹ ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ٹکٹ محمد الرسول اللہ کتنی بلند پرواز ہے دیکھو یہ آپ گٹھو نا ہمارے اوپر دو سو اسی مند ہوا کا پریشر ہے پانچ سو میل ہوا ہے اس ہوا نے ہمارے سروں کے اوپر وزن ڈالا ہوئے اور زمین نے نیچے سے ہمیں کشش کی وجہ سے پکڑا ہوئے تو ہم اوپر کے دباؤ اور نیچے کی جکڑ سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ ہوا کا غلاف اٹھ جائے تو ہم ایسے اٹھ جائیں جسے بچے کے ہاتھ سے غبارہ ہواوں میں اٹھ کر اٹھ جاتا ہے تو یہ اوپر دو سو اسی مند ہوا کا پریشر ہے جب آدمی خلا میں جاتا ہے تو یہ پریشر ریلیز ہو جاتا ہے تو اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر ایک پریشر ہے اگر ہم خلا میں انہی کپڑوں میں چلے جائیں تو ہمارا یہ وجود بم بن کے پھٹ جائے گا بم بن کے پھٹ جائے گا چونکہ اندر کے پریشر اوپر سے جب پریشر ہٹے گا تو ٹھا ہوگی اور ہم دھماکے کے ذاتے پھٹ جائیں گے تو پھر ایک خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں اتنا پریشر وہ مسنوعی طور پر تیار کیا جاتا ہے جب وہ خلائی لباس پہنتے ہیں خلاباز تو ان کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے جب یہ خلا میں جائیں تو یہ بم نہ بنے پھٹے نہیں تو ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور بیت المقدس سے سیدھا بلایا نہ کوئی خلائی لباس پہنایا اور نہ کوئی خلائی راکٹ دیا نہ کوئی چاند گاڑی دی جبریل کے ساتھ انہی کرتے تحمد میں آپ جا کر پہلے آسمان پہ اتر رکھیں آدم علیہ السلام نے استقبال کیا وہاں سے اڑے دوسرے آسمان پر یحیو اور یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا وہاں سے اڑے تیسرے آسمان پر وہاں یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے پانچ میں پر حرون علیہ السلام چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سات میں پر سات میں پر کوئی استقبال کو نہیں آیا ایک بابا جی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ایک قبلہ تھا اس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے تھے اور ان کی صفیت داڑی سینے پر پھیلی ہوئی تو ایسے گھٹے تو آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے یہ بزرگ کون ہے تو انہوں نے عرض کی یہ آپ کے دادا عبرہیم علیہ السلام ہے تو پھر ہمارے نبی خود آگے بڑھ کے گئے وہ جا کر ان سے ملے وہ کھڑے ہوئے پہلے نبیوں سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے نیک بھائی آگئے لیکن جب عبرہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا میرا نیک بیٹا آگیا میرا نیک بیٹا آگیا تو انہیں ماتھا چوما اور الودا کا اور آگے چلتا کر لی آگے جبریل بھی پیشے رہ گیا پھر صدرت المنتحہ بھی پیشے رہ گیا پھر عرش بھی پیشے رہ گیا پھر قاب کسے کہتے ہیں یہ سمجھو یہ ہے کمان یہ کمان ہے اور یہ وہ کمان کی تانت ہے جس پر کمان کے دو سیرے باندھے جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ میں آئے ہو یہ ہے کمان اور یہ اس کی وہ تار ہے جس پر تیر کو جوڑ کے کھینچ کے پھینکا جاتا ہے یہاں سے پکڑا جاتا ہے یہ جو لکڑی کا حصہ یہ آکر تار سے مل رہا ہے اور ادھر سے یوں آکر تار سے مل رہا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قاب قاب اس کا نام ہے قاب بات واضح ہوئی قاب اب قاب قوسین کیا ہوتا ہے عرب میں لڑائی ہوتی تھی پھر صلح ہوتی تھی جب صلح ہوتی تو عرب سردار اپنی کمانے لے کر آتے اور اس کی تاروں کو یہ تانت کو ایسے ملاتے تھے اس طرح تو ان کو یوں ملانے سے ان کی دونوں کمانوں کے اوپر والے سرے نیچے والے سرے ایسے مل جاتے تھے یوں مل جاتے تھے یوں سمجھو یہ دو کمانے ہیں یہ بیچ میں ایک تار ہے تو یہ اور یہ یہ بھی قاب ہے یہ بھی قاب ہے تب اللہ تعالی یوں کہہ رہا ہے میرا محبوب میرا کتنا قریب ہوا قاب قوسین اگلا جملہ سنو او ادنا نہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا تب اس کو کون بیان کر اور کیسے بیان کر لہذا یہاں آ کر ہم کہتے ہیں بس ہم ایمان لائے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہم ایمان لائے یوں منون بالغیب ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہم ایمان لائے کہ یہ ہوا ہے کہنے والا بھی سچا بتانے والا بھی سچا اور خبر بھی سچی تو اللہ نے ہمیں ایسا محبوب دیا کہ یہ ٹکٹ اس کی لے لو سیدھا جندت ایک بددو آیا کہنے گا یا محمد مسلمان نہیں تھا کافر تو اسی لجنے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہاں کہنے گا تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں آپ نے کہا کیا کہا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے کیوں ہمارے کوئی باپ دادے اتنے چھوٹے تھے کہ ہم تیرے کلمہ پڑھ لیں ہم کچھا اور کہا تو کہتا ہے ایران بھی فتح ہو جائے گا روم بھی فتح ہو جائے گا کیسا تو پاگل کی باتیں کرتا ہمیں روٹی نہیں ملتی تم کہتا ہے ایران فتح ہو جائے گا روم فتح ہو جائے گا اور کہا تم کہتا ہے مر کے مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ ہو جائیں گے ایک جنت میں جائے گا ایک دوزخ میں جائے گا کہاں ہے جنت کہاں ہے دوزخ کوئی آیا مر کے کوئی اٹھا مٹی سے تو آپ نے ہنس کر کہا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھ لے گا ارم میرا ہی کلمہ پڑھے گا اور تو دیکھے گا ایران بھی فتح ہوگا روم بھی فتح ہوگا تیسری بات رہی موت کے بعد اٹھنے کی تو کامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ دیکھ لو تیسری بات بھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کہاں اگر میں نہیں مانتا میں نہ مانوں اور چلا گیا مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا ان کا لے بھی ایک بات تو ہو گئی حضور کا وصال ہو گیا اب وکر صدیق کے زمانے میں فتوحات شروع ہو گئیں ان کا بھی وصال ہو گیا حضرت عمر کے زمانے میں ابتدائی ابتدائی جنگوں میں ابتدائی جنگوں میں ایران بھی ہار گیا اور روم بھی ہار گیا میں اس کو ذرہ بند کر دوں شور ہے اس کے تو ایران بھی ہار گیا اور روم بھی ہار گیا جب دونوں ہار گئے تو وہ کہنے لگا دو باتیں تو ہو گئی اب تو تیسری بھی ضرور ہو جائے تو وہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ آ گیا مدینہ پہنچ کر قیام کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی زیارت کو جایا کرتے تھے جب مسجد میں آتا تو اس کے اکرام میں کھڑ ہو جاتے تھے کس بات پر وہ کہتے تھے یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دل ہوں گا قیامت کا دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں داخل کرنے سے پہلے چھوڑیں گے نہیں وہ لہذا یہ آدمی پکا جنتی ہے تو میرے بھائیو ہم یہ کہہ رہے محمد یہ ٹکڑ لاؤ گئی اس کے بغیر پاسپورٹ ہو ٹکڑ نہ ہو کونٹر میں دے گا ہو سکتا ہے ایک دوبارہ مرسط ہو چکا ہے جلدی میں پاسپورٹ کے ساتھ پہنچ گئے ٹکڑ گھر رہے گیا واپس تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ٹکڑ چاہیے جس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جسم کے ساتھ اتنی اونچی پرواز دی ہو ان کو روح کے ساتھ کتنی اونچی پرواز دی ہو اور یوں حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایک نور کی تجلی اپنی ظاہر کر دینا تو عرش آسمان کرسی جنت دوزف زمین کائنات فرشتے جن انسان سب جل کے راکھ ہو جائیں ایک تجلی کائنات اللہ کی برداشت نہیں کر سکتی اور یہاں اللہ نے نکاب اٹھا دیا تھا اور لاکھوں تجلیاں ہمارے نبی کے سینے میں حضم ہو رہی تھی حضم ہو رہی تھی حضم ہو رہی تھی تو کتن اب کون کون بیان اس لئے میں کہتا ہوں حضور کی صیرت کیا بیان کرنی ہم تو غالی و انگلی کٹوا کے شہیدوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں چلو ہم بھی لکھے جائیں کہ یہ بھی اللہ کے نبی کے تعریف کرنے والوں میں ورنہ اللہ کی قسم ساری کائنات کا علم کٹھا ہو جائے اور ساری دنیا کے قلم کٹھے ہو جائیں اور اللہ کے نبی کے سیرت بیان ہو ایک ذرہ بھی بیان نہیں ہو سکتا ایک ذرہ بھی نہیں بیان ہو سکتا اور ہمارے تو بدقسمت یہ ہے کہ نات خانی بھی گانوں کی طرز پہ ہوتی کبھی کوئی انڈیا کے فلم کی طرز لگی ہوتی ہے کبھی پاکستانی گانے کی طرز پہ نات چلی ہوتی ہے کبھی ہندوستانی گانے کی طرز پہ نات خانی ہو رہی ہوتی ہے نیچے بیٹھنے والے سبحان اللہ بھی گئر ہوتے ہیں پیسے کی دیر ہوتی ہے بجائے آنسو بہانے کے بجائے اس کو فریاد کرنے کے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس لئے تو اس سلطان بہو نے فرمایا تھا علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانا علم کے بغیر بھی کسی کو اللہ ملا علم کے بغیر بھی کسی کو اللہ کے رسول کو اور اللہ کا تعلق ملا وہ اللہ کے نبی کی شان بیان ہو رہی ہو اور جھون انگرے ہندوستانی گانے کی اور اور پاکستانی گانے کی جو اس کو اللہ کا نبی توڑنے ہے جس کو حرام قرار دیا تو ہم دو ویسے ہی بجائے تعریف کرنے کے ہم دو کچھ اور ہو رہا ہے نادخانی تو قرآن نے کی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ما انزلن علیق القرآن لتشقا یہ قرآن کی نادخانی ہے وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل ما کان محمد ابا احدا من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبيین قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین یا ایها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشر ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وصراجا منيرا یا ایها المزم لقم الليل الا قليلا یا ایها المدثر قم فاندر وربك فكبر وثيابك فطاهر نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمة ربك بمجنون والنجم اذا هضا ما ضل صاحبكم وما غضا وما ينطقني الهوى ان هو الا وحي يوها علمه شديد القواذ مرة فاستغى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللاخرت خیر لك من الاول ولصوف عطيك ربك فطرد علمنا شرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك اللذی انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك انا اعطيناك الكوفر فصل لربك ونحر انا شانیك هو الابطر یہ قرآن کی نافخانی ہے میں نے تو چند آیات بڑی ہزاروں آیات ہیں اللہ کی قرآن میں اللہ کے محبوب کی شان میں اس کی محبوب کی شان میں والضحا سبحان اللہ تمام مفسرین نے کہا ہمیں صبح کی قسم واللیل ہمیں رات کی قسم امام راضی نے اس کا ایک بڑا خوبصورت ترجمہ کی والضحا ہے میرے معبوب مجھے تیرے روشن چہے کی قسم واللیل اذا سجا مجھے تیری بکھری ظلفوں کی قسم ایک اور ترجمہ امام راضی نہیں کیا اور کسی نہیں کیا ایک شخص کا علم اس طرح گیا ہے والضحا والضحا امر محموب مجھے تیرے نورانی علم کی قسم مجھے تیرے نورانی علم کی قسم واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کے عیب چھپا لیتا ہے کیا خوبصورت ترجمہ ہے کیا حسین ترجمہ ہے دنیا گزر گاہ ہے میں دیکھ رہا ہوں تیرے پیٹ پر پتھریں تیرے گھر میں چراغ نہیں تیرے کرتے میں پیوند ہیں میں چاہتا تو تیرے لئے سونے چاندی کے گھر بنا دیتا جنت کا دسترخان اتارتا تھا جو برات تجھے بیت المقدس دے کر گیا تھا چوبیس گھنٹے آپ کے در پہ کھڑا رہا تھا مجھے قدرت تھی ابہ یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے تو کہرس و حوص کو چھوڑ میاں پت دیس بدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ گیل شتر کیا گونی قلہ سربارا کیا گینہ چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا ولل آخرت خیر لک من الاولا یہ گزر گاہ ہے تو آمن دیکھ میں تیرے لئے آخرت کیلئے کیا بنائے یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے پورے قرآن میں یہ آیت سب سے بلند ہے آپ کی شان کو بتانے میں کہ اللہ ساری دنیا کے انسانوں فرشتوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ دوڑتے گا کر کہہ رہے ہیں اجل تو الیک رب لطردہ یا اللہ میں بھاگا بھاگا آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے اور اللہ خود اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے راضی کروں گا وَلَسَوْفَيْعُتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا میں نے تمہیں راضی کرنا ہے اتنا دینے کہ تو راضی ہو جائے گا اس پر ہمارے نبی نے کیا فرمایا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحْدٌ مِنْ أُمَّتِ فِي النَّارِ میں اس وقت راضی ہوں گا جب اللہ میری ساری امت کی بخشش کر دے تو ہی ربھائیو یہ تولیق کا جو کانگ ہے یہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کی تیاری کا کام ہے اللہ نے کہا سامیہ نہ کوئی فرقہ واریت ہے نہ کوئی مسلک ہے نہ کسی پر کیجڑ اچھالنا ہے نہ کسی کو کافر بنانا ہے نہ کسی کی نفرت دل میں بٹھانا ہے یہ محبتوں کا کاغام ہے یہ امت بنے کا کام ہے کہ امت امت بن کر پاسپورٹ اور ٹکٹ کی تیاری کرنے وہ گھر بیٹھے نہیں یہ کام ہوتا گھر بیٹھنے کا یہ کام نہیں ہے اس کے لئے سرمایہ لگانا پڑتا ہے جان لگانی پڑتی ہے مال لگانا پڑتا ہے تب جا کر یہ دولت حاصل ہوتی ہے صحابہ نے اس جان مال کو قربان کیا اللہ کے نبی پر فدا کیا اب مجلس میں بیٹھوں میں ایک شخص ہے کہہ یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی خجور ٹڑی ہے اس کی شاخیں میرے گھر میں ہیں تو جب خجوریں پکتی ہیں تو اس کی خجوریں گرتی ہیں نا میرے بچے اٹھا لیتے ہیں وہ بھاگ کے آتا ان کے موہ سے خجوریں نکال لیتے ہیں تاکہ اسے کہیں اتنی زیادتی نہ کیا کریں بچے اگر دو چار خجوریں اٹھا لیں تو کیا فرق پڑتا تو آپ نے اس کو بلوایا کہنے کے بھائی ایک صدا کرتا ہے کہا جی کیا کہ یہ خجور مجھے دے دو اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں خجور لے کر دیتا وہ تھا منافق صاحبے نہیں تھا منافق تھا لیکن اپنے منافقوں کے ساتھ بھی ہمیشہ اسلام کا معاملہ تھی اب یہ تین معنیوں سچی بات ہے یہ محبت کا پیغام ہمیں تبلیر سے ملا وانا ہر جگہ جب میں کالج پڑھتا تھا تو اول تو کبھی کبھی نماز کی توفیق ہوتی تھی جمعہ بھی کئی کئی جمعہ گزر جاتے تھے مسجد نہیں جانا تھا جب کبھی جاتے تھے تو اس وقت میں جاتے تھے جب مولی صاحب کہہ رہے تھے سنتا پڑھ لو اور صرف اس وجہ سے کہ کوئی نہ کوئی گال مندہ ہی سننے پتہ نہیں اللہ دی گال تا سننی کوئی کبھی کسی کا دھر رگڑا ہوگا کبھی کسی کا دھر رگڑا ہوگا تو چنگا ہے اببہ جمعہ پڑھ کے باہر نکلو پہلی تفعہ پیغام محبت تبلیغ میں سنن کہ ساری امت کو جنت میں لے جانا ہے بھئی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ حضور کا امت ہی ہے اس کے لئے روبو نفرت کرنا کونسا مشکل کام ہے مزا تو تب ہے کہ گردے کو تھاملے ساقی محبتوں کا پیغام ہے اللہ کی قسم یہ تبلیغ اس سے بڑی محبت کہیں نہیں دیکھیں یہ ہمائیوں قریشی ایک اداکار تھا اس سے میری ملاقات ہوئی میں نے اس سے بات کی وہ تین دن کے لئے تیار ہو گئے تو جماعت میں گیا تو میں پیشے ملنے گیا مجھ سے کہنے گا آپ کو پتہ میں نے کیوں تین دن دیئے میری جیمی تھا کہے کہ آپ کی فلان بات نے بڑا اثر کیا اس پر میں نے تین دن دی آپ کا بیان سنا فلان بات نے میرے دل پر اثر کیا مجھ سے کہنے گا جو آپ نے محبت کی اس پر تین دن ہے کہا لوگ ہمیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسے ہم کافر ہوں ہیں ہم مسلمان پر برے مسلمان ہمیں پتہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہیں تو مسلمان لوگ ہمیں کافر ہوں کی طرح سمجھتے ہیں آپ کی محبت پر میں نے تین دن دی وہ تین دن اس کے ایسے لگے کہ پانچ وقت کا نمازی بن گیا تو کچھ تو کمی آگئے جہاں گناہ ہی گناہ تو کوئی نیکیوں کا گراغ بھی چل پڑا جنیت جمشید کے پیچھے چھ سال ہم پھرے چھ سال ایک دفعہ بڑا لطیف ہو میں فیصلبہ آ رہا تھا وہ لاہور جا رہا تھا تو میری فون پر بات ہو میں بھی کراچی تھا وہ بھی کراچی میں نے کہا میں کراچی آئے ہیں تم کہاں ہو کہنا کہ میں لاہور جا رہا ہوں میں نے کہا میں فیصلبہ جا رہا ہوں تو تمہیں رپورٹ و میرا انتظار کر پر ٹھیک ہے میں انتظار کر تو وہ جہاں سے بورڈنگ ہو رہی تھی فیصلبات کی وہ وہاں کھڑا ہو گا میں پہنچا تو اس وقت وہ گایا کرتا تب اس نے گانا نہیں چھوڑا تھا تو میں ملا جب میں وہ جو چلا گیا تو وہ جو ہوتی ہے نی وہ بورڈنگ کارڈ لینے والے تو وہ دو لڑکی ہیں کھڑی تھی کہلنے کہ آپ بھی ان کے ساتھی ہیں میں نے کہا جی ہاں تو کہلنے کہ آپ بھی گاتے ہیں میں نے کہا نہیں میں گاتا نہیں میں اس کے گانا چھڑوانے کے چکر میں کہلنے کہ ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ضرور ضرور اسے ضرور چھڑوانے چھے سال اس کے پیچھے ہم پھرے ہیں جب لن اس کو چار مینے لگوا دیئے تو مجھ سے کہنے لگا اگر تم ایک دفعہ بھی مجھ سے کہتے ہیں تو حرام کھاتا ہے اور یہ تو کیا بدماشی کرتا ہے تمہیں ساری زندگی تو بھی تبلیغ کے قریب نہ آتا میں صرف اس لئے آیا ہوں کہ میں مجھے بھی پتہ نہ غلط کر رہا ہوں لیکن عزت اور دولت یہ ایسا فتنہ ہے جو آدمی کے رندے پھیر دیتا ہے پیسہ چھوڑنا آسان ہے یہ جو واوہ ہے یہ جو شہرت ہے یہ وہ بتہ ہے کہ اس کو توڑنا پیسے سے بھی مشکل کا محبت تبلیغ پیغام محبت ہے میرے بھائیو اور ہم یہ نہیں کہتے دیکھو ہماری شخصیت یہ ہے ہم سے اثر لے لو اور ہمارے پیچھے چلے ہم کہے اللہ اس کے رسول کے پیچھے چلو بھائی ہم قالی بتا رہے ہیں ہم ڈاکیاں ہیں ڈاکیاں ڈاکیاں ہیں ڈاکیاں کے کپڑے میلے ہوں یا اچھے ہوں آپ بار سل دیکھ لو اگر آپ کا ذاتی ہے تو لے لو اگر ذاتی نہیں تو بھینک دو ہماری حیثیت ایک ڈاکیاں کی ہے ہم نمونہ بننے کی دابت ہے ہم نمونہ ہمارے پیسے چلے ہیں نہیں 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 ہم نقل اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں 33 نمبر بھی مل گیا تو کام بن جائے گا میں اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا ایک آگیا انجینئر اس نے بڑی قبلی والوں کو گالیوں سنے بڑی بیس تھی کی اس کو یہ بھی نہیں خیال آیا کہ کسی کے ڈیرے پر پہنچ کر ریجوں کرنا یہ انسانی اخلاق کے بھی منافع چیز ہے جب وہ چھکو گیا تو میں نے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے حکومت پاکستان بڑی ظالم حکومت اس کو پاس کر دیتے تو کیا خیال ہے میرا اللہ حکومت پاکستان سے تو بہت زیادہ کریم ہے اگر ہم کوئی دس بیس نمبر بھی لے گئے تو ہمارا کام بن جائے گا اور تم یہ کام کر کے ہلاک ہو جاؤ گے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا کرو یہ نیک لوگوں کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ وہ اوروں کو حقیر سمجھنے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے اس سے بہت بڑی بیدین ہی آرہی کہ اوروں کو حقیر سمجھتے مسلمان ہی نہیں سمجھتے وہ تو اس سے بھی اگلا شیطان نے گیڑا دے دیا مسلمان ہی نہیں سمجھتے لالیاں میں ہم گشت کہا تھے میں آگے نہیں سلام توڑے نال خوڑا سلام جائز ہی کوئی نہیں سلام کا جواب میں کہا کیوں جائز کوئی میں کہا تو سی تب مسلمان ہی کوئی نہیں میں کہا سی تک ہر چھڑے ہے پیسہ پلیوں لے ہے بس سر سر تشایا ہے گھر دی ہر چھڑی تو کی چھڑ کے بیٹھا مسلمان ہی دے داوے کی پی جانے تو اللہ کہا نبی نے محبتیں پھیلے منافقوں سے بھی ساری زندگی مسلمان ہوں والا محمد عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھا دیا شاید بکشش ہو جائے تو اندازہ لگاؤ شاید بکشش ہو جائے اور ان کے ہوں میں اپنا لعاب ڈالا اپنا کرتہ دیا کفن پہناو شاید بکشش ہو جائے اور پھر کہنے گے اللہ تعالی نے کہا ہے ستر دفعہ بھی تُو پڑھے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا کہنے گے اگر اللہ کہتا نا اگر تُو ستر دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا تو میں اس کا ستر دفعہ جنازہ پڑھ دیتا جو منافقوں پہ اتنا شفیق ہو وہ اپنوں پہ کیسا شفیق ہوگا یہ تغلیق کے کام نے آ کر فاصلوں کو سمیٹا بھائیو ورنہ تو امت ٹوٹ کے تباہ ہو بھی تھی کوئی پرانی بات ہے کوئی تیسے ایک سال پرانی بات میں بیٹا تھا بس میں تو میرے ساتھ ایک بزرگ ساکھ بیٹھ گیا کہنے گا بیٹا تو دیوبندی ہے بریلوی ہے میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں وہ مجھے ایسے دیکھنے گا کہنے گا پتر میری ایت پتہ نہیں کتنی عمر بتائی مجھے یاد نہیں پتر ہائی پتہ اپنجا سٹھ سال میری ایتنی عمر ہو بھی میں نے آج تک کسے ایک گل نہیں کیتی ہم مسلمان ہیں بابا جی ہمارا اور کوئی تعرف ہے ہی نہیں ہم مسلمان ہیں یہ تو شیطان آکے کودگر امت کو توڑ کے تباہ و برباد کر گا تو وہ منافق تھا کہنے گا یا رسول اللہ بہت مجھے یہ پھل بڑا اچھا ہے یہ خجور مجھے بڑی اچھے لگتی میں تو نہیں بیشتا میں تو نہیں بیشتا اٹھ کے چلا گیا وہیں مجلس میں ایک صحابی بیٹھ ہیں ابو داہ داہ کہنے گا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ خجور لے کے دے دوں تو میرے ساتھ سعودہ کرتے ہیں جنت میں خجور لینے کے مجھے کہنے گا ہاں لے دوں گا لے دوں گا تو وہ پیسے چلے گئے کہنے گا ہاں بھے ملک رویشڑی نہیں وہ کہنے گا میں اللہ دے نبی نے نہیں دیتے لوں کتھو دیتے میں تو کہنے گا مو سے بول دے جو بولنا ہے جو تیرے ہوں میں آتا ہے بول دے تو ان کا ایک باغ تھا اس میں چھے سو خجوریں تھیں چھے سو خجوریں چھے سو خجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہوتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا بہت بڑا باغ ہوتا ہے تو اس نے کہا کون دے گا چھے سو خجوریں کہنے گا اپنا باغ دے دے خجور لے لے اس کا خیال تاپی پچھار جائے نہیں ہے کہنے گا اپنا باغ دے دے خجور لے لے تو کہنے گا پکے ہو نا سودے سے پھر ہوگے تو نہیں جو آدمی سستہ لے لیتا ہے نا وہ اگلے کو پکا کرتا ہے اگل آپ پھرنے کے چکر میں ہوتا ہے وہ پکے کرنے کے چکر میں ہوتا ہے اب چھے سو خجوریں اوروں کو دے رہا ہے اور ایک خجور لے کر وہ نہیں کسی اور کو دے رہا ہے پھر نہ تو اس کو چاہیے تھا الٹا اس کو کہہ رہا ہاں بھئے پھر نہ تو نہیں نا پکی سودا پکا ہاں جی بالکل پکا کبھر ٹھیک ہے ڈن خجور میری باغ تیرا واپس آئے یا رسول اللہ میں نے لے لی خجور لے لی کہنے گا ہاں وہ کیسے دے دی تمہیں کہا جی میں نے لے لی خرید لی پھر کتنے میں خریدی کہا جی اپنا باغ دے دی ہے خجور لے تو آپ نے کہا چلو پھر ہمارا سودا کینسل ہوگا ایک حجور والا سودا کینسل اب تیرے ساتھ سودا یہ ہے کہ اللہ نے تیرے لی جنت میں بے شمار باغ بھی بنا دی ہے محل بھی بنا دی ہے جہاں موجہ یہ ٹکٹ یوں خریدا جاتا ہے یہ پاسپورٹ ایسے بنتا ہے تو خوشی جڑ گئی وہاں سے بھاگے سیدھے باغ میں گئے اندر نہیں گئے باہر کھڑے ہو گئے باغ کے اندر نہیں گئے باہر کھڑے ہو گئے کیوں نیت نہ پلٹ جائے گی نیت نہ خرابت باہر کھڑے ہو گئے اپنی بیوی سے کہنے گا بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ وہ کہنے گا کیوں کیا ہوا کہنے گا یہ باغ ہم نے اللہ کے رسول کو دے دیا ہے اور اس کے بدلے میں جنت میں ہمارے لئے باغ لگ گئے ہیں وہ کہنے گی ربح البیع ربح البیع ربح البیع مبارک مبارک بڑا چھا سعودہ کی ہے بڑا چھا سعودہ کی ہے بڑا چھا سعودہ کی ہے باغ دے دیا تو میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سراپا میں انڈھلنا اور آپ کی زندگی میں انڈھلنا اور اس کو لے کر دنیا میں مارے مارے پھرنا یہ تولیغ کا کام ہے ہماری ایک پہچانے دیکھو آپ لوگ وردیوں سے پہچانے جارے یہ سارے وردیوں سے پہچانے جارے میں کہا تو محمد الرسول اللہ کی اتنی وردی پہنو کہ پہچانے جاؤ کہ یہ محمدی ہے پی آئی اے کی ٹکٹ کی اور نشانی ہے ایرویشہ کی ٹکٹ کی اور نشانی ایرویشہ کی ٹکٹ پہ پی آئی اے والے نہیں چڑھیں پی آئی اے کی ٹکٹ پہ ایرویشہ والے نہیں چڑھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشانی ہے وہ ایک سکہ بند مہر لگی ہوئی زندگی ہے جس زندگی میں کوئی زوال نہیں آیا اس زندگی میں نہ کوئی ذرہ آگے ہوئے نہ کوئی پیش ہوئے نہ کوئی تبدیل ہے نہ کوئی تغییر ہے جس سے قرآن محفوظ میرے آپ کی نبی کی زندگی محفوظ ہے بچ پنسلے کا یہ ربیل اول آرہا اس مہینے میں بارہ دن کو خوب یاد کریں گے پھر اس کے بعد سارا سلسل سو جائیں گے ہمارا نبی سیزن کے لیے نہیں آیا سیزن کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے ہے اللہ نے آپ کو ربیل اول میں پیدا رمضان میں نہیں پیدا کیا کوئیوں نہ کہے رمضان کی برکتیں لے کر آئے حج میں کے موسم میں نہیں پیدا کیا کوئیوں نہ کہے حج کی برکتیں لے کر آئے ربیل اول میں پیدا کیا ربی کہتے ہیں بہار کو بہار کی بارش کو بارک کی مسکراہت کو اور درختوں کی ہریالی کو اور سبزے کے خوبصورت جو لش پش نظر آتا ہے اس سارے کو کہتے ہیں ربیع ربیع تو ربیع الاول ربیع کے مہینے میں عرب میں بہار آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ربیع الاول میں پیدا کر کے اشارہ کیا کہ اب کائنات میں اصل بہار آئی ہے اصلی بہار اب آئے پر تو خزان ہی خزان تھی اب بہار آ رہی ہے 22 اپریل 571 ایسوی تھی یکم جیٹ 628 دکرمی تھا بارہ ربیع الاول پیر کا دن تھا صبحوں کے چار بچ کر بیس منٹ پر آپ دنیا میں تشریف لائے بچے پیدا ہوتے ہیں غلازت لے کر ہمارے نبی پیدا ہوئے غسل دے کر آپ ماں کے پیڑ سے غسل دی ہوئے باہر آئے تھے آپ کے بدن مبارک پر ایک رائی کے برابر کوئی ماں کی میل کا نشان نہ تھا بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے ہمارے نبی کا خطنہ ماں کے پیڑ سے ہوا تھا اس کے ساتھ آپ باہر آئے بچے کی ناف مانکی آنٹ ملی ہوتی ہے ہمارے نبی باہر آئے تو آپ کی ناف اپنے مانکی آنٹ سے پہلے سے جدا ہو کر آئی تھے بچہ تو اس کی آنکھیں بند ہوتی آپ کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھے اس کو لٹایا جاتا ہے وہ تو بے سودھ ہوتا ہے جب آپ کو لٹایا تھا آپ سیدھے سجدے میں چلے کروڑ بزر سیدھے سجدے میں چلے اور یوں سر اٹھایا سر اٹھاتے ہی سارا عالم حضرت آمنا پر روشن ہوتی عربوں میں دستور تھا جو بچہ رات کو پیدا ہوتا تھا اس کے اوپر ہانڈی رکھتے تھے ہانڈی ان کا عقیدہ یہ تھا رات کو نہیں دیکھتے صبح دیکھتے ہیں رات کو دیکھیں نظر لگ جاتی وہ ہانڈی میں اوپر سراخ ہوتے تھے ہوا کے لیے تو ماں نے جلدی سے لٹا کر اوپر ہانڈی دے دی ہانڈی دے کے پیچھے ہٹی تو ٹھک کی آواز آئی اور ماں نے دیکھا تو ہانڈی دو ٹکڑے ہو کے گر جو کوئی طور پوری طرح آنکھیں کھولے آسمان کو دیکھ رہے تھے حضرت عباس فرماتے ہیں یار رسول اللہ مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ بڑی شان والے ہوں گے آپ نے فرمایا کیسے کہنے یہ ایک لفعہ آپ چار پائی پر سوئے سے لٹے ہوئے تھے جیسے بچے یوں یوں پاؤں مارتے ہیں ایسے سے ہاتھ مارتے ہیں تو کہاں میں نے دیکھا اوپر چودمی کا چاند تھا جب آپ ہاتھ یوں مارتے چاند یوں ہو جاتا آپ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند ایسے حرکت کر رہا تھا تو مجھے تو پہلے چل گیا تھا کوئی بڑی شان والے ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا تھا وہ چاند وہ کہتے ہیں چاند لوریاں دے ہیں یہ حقیقی لوریاں چاند نے ہمارے نبی کو دیا آپ نے فرمایا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا مجھے یوحاکینی مجھے لوریاں سناتا تھا اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا جس کو پنگھوڑے میں چاند آ کے لوریاں سنائے اس کی شان کو کون بیان کر سکتا تو بھائیو ٹکٹ لینا پڑے گا پی آئیے کے جہاز میں چڑنا ہے تو ٹکٹ پی آئیے کا لاؤ تو حیث کے جہاز پہ چڑنا ہے تو محمد الرسول اللہ کا ٹکٹ لاؤ ورنہ نہ وہاں سید کو دیکھا جائے گا نہ قریشی کو دیکھا جائے گا نہ پٹھان کو دیکھا جائے گا نہ راجکوت کو دیکھا جائے گا نہ شیخ کو دیکھا جائے گا نہ عرائی کو دیکھا جائے گا ابو اللہ اب قریشی ہو کے دوزق میں جا رہا ہے اور بلال حبشی ہو کے جنت میں جا رہا ہے اور جنت میں ایسے نہیں جا رہا ہے آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگا جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی و قامل اکمل طاہر شریعت عطا فرمائی وہ بے داغ ہے بے عیب ہے وہ کامل ہے وہ ناقص نہیں نہ کمی اس میں نہ ذات کی اس میں تبدیلی اس میں نہ تحریف اس میں چلنے کے لئے اندر کا ایمان چاہیے اللہ تعالی کے نبی کی زندگی کیسے محفوظ ہیں میں ہر جگہ حضور کا نصب اس لئے سناتا ہوں کہ ایک ایسی چیز جس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں اللہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا اللہ کے نبی کا سلسلہ تک اللہ تعالی نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے اور اسے کوئی مٹا نہیں سکتا آپ کے آدم علیہ السلام تک پیوڑی میں اسی واسطہ میں سندھ میں تھا گھوٹ کی میں بڑی مزدار بات ہو دا زڑ چمن کی میں خوارا وار گلو نپرت خانزان سلو بیدیو کڑپ ماں دا غس غس ارمنو نو امبرو نپرت خانزان سلو بیدیو کڑپ ماں دا زڑ چمن کی میں خوارا وار گلو نپرت خانزان سلو بیدیو کڑپ ماں خانزان سلو بیدیو کڑپ ماں دا زڑ چمن کی میں خوارا وار گلو نپرت خانزان سلو بیدیو کڑپ ماں